بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسپا شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا بہت کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا ایک ٹکراؤ کسی فضاء ہے اور ایک محاذ آرائی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو کہ آج صبح وزیر داخلہ جن کو داخلے سے منع کیا گیا تھا ان کے بیان کے بعد کہ سٹیٹ ویڈن دی سٹیٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کیا کہا تھا وزیر داخلہ صاحب نے ذرا سنیے گا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اس کے خلاف ڈسٹرپنیری ایکشن لیا جائے گا اور اگر یہ اصول ثابت نہیں ہوگا کہ ریٹ آف دا سٹیٹ کیا ہے اور سیول ایڈنسٹریشن کی ریٹ کیا ہے ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتی ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتی اسی طرح کا سٹیٹمنٹ ایک سابق وزیر آزم نے بھی دیا تھا اور اس کے بعد ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا تھا حضرت سنیے گا یوسف زیگلانی نے کب کیا کہا کہا تھا ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی دفکل تائم آیا ہے خواہ وہ وارن ٹیررزم ہے ہم نے اونرشپ لیا ہے اور اس پارلیمنٹ کو وہ جواب دے ہیں حتیٰ کہ اگر جنرل دورانی نے اگر کوئی ایک ایشو ایمبیرس کرنے کی کوشش کی تو آئی سیکٹ ہے جی اب یہ سٹیٹمنٹ تھا اور اس کے بعد بہت سارے تفسرہ نگار تجزیہ نگار کہتے ہیں اور کہتے پائے گئے ہیں اور ہم سب نے اوبزرف کیا کہ ان کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تھا دوہزار گیارہ کی سٹیٹمنٹ کے بعد یہ ذرائی جو ہے یہ اب اس نہج پہ پہنچ گئی کہ کل سپیشل کور کمانڈرز کانفرنس طلب کر لی گئی ہے راولپنڈی کے اندر دوسری طرف مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا ہے آج بھی اور ہو رہے ہیں نیا صاحب کی اہلیت کے لیے قانون سازی بھی ہو چکی ہے صدر صاحب کسی بھی وقت دستخط کر دیں گے وہ باقاعدہ قانون بن جائے گا کل سپیشل کور کمانڈرز جو کانفرنس ہے اس کا ایجنڈا کیا ہوگا کیونکہ یہ سپیشل ہے اچانک بلائی گئی ہے کسی افوا سازی کے باوجود کے بغیر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پریس جو ہے وہ کانفرنس ہوگی کور کمانڈرز جس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتایا گا لیکن یہ ٹکراؤ کی فضاء کیوں پیدا ہوئی ہے کس نے پیدا کی ہے نواز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے ایک انٹریو دیا تھا اور اس میں انہوں نے اس ٹکراؤ کے اوپر کچھ بات کی تھی وہ بھی میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں میں تو ٹکراؤ کے حق میں ہوں ہی نہیں لیکن صرف ٹکراؤ کے خلاف صرف مجھے نہیں ہونا چاہیے سب کو ہونا چاہیے اور جو کلیش آف انسٹیوشنز ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے اکیلے کی سب کی ذمہ داری ہے یہ اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے سب کی ذمہ داری ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہی ہمارا آج کا سوال ہے جس کے اوپر ہم جواب لیں گے ہمارے ساتھ بہتی محترم پینل ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ندیم عفضل چاند صاحب جو کہ پاکستان پیپس پارٹی پنجاب کے سیکٹری جنرل ہے یا جنرل سیکٹری ہے بہت بہت شکریہ سینٹر جعوید اباسی صاحب جو کہ پاکستان مسلمی نواز کے سینٹر ہیں اور ڈیفنس کمیٹی کے رکن بھی ہیں حالی میں ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی تھی وہ بھی بات کریں گے بہت بہت شکریہ گروپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی سر آپ گھورا گئے میرے ساتھ جناب جنرل ریٹائرڈ مہین الدین حیدر صاحب بھی موجود ہیں جو کہ کراچی سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں اور جناب سینٹر نومان وزیر صاحب جو کہ سینٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی جوائن کریں اور آج خان صاحب نے فریش الیکشنز کا بھی مطالبہ کر دیا ہے ندیب حضرت چاند صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے سر دیکھیں کچھ بھی نہیں ہو رہا میرے خیال میں تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں پپٹ وزیر داخلہ نہیں ہوں پہلے تو یہ میں ان سے موضبانہ طریقے سے گزارش کرتا ہوں کہ انٹیریر منسٹر یا ان کے منسٹر وہ کیا لینے گئے تھے وہاں پر کبھی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ابھی ہمارا سندھ کا چیف منسٹر گیا ہے یا یوسف عزقلانی ابھی نیب کورٹس میں جا رہا ہے پارٹی کے وائس چیر میں نے راجہ پرویشرف صاحب نیب کورٹس میں جاتے ہیں سابقہ وزیر اعظم ہے ڈس کوالی فائیڈ وزیر اعظم تو نہیں ہے راجہ پرویشرف آپ کے پر بی بی کے فیصلے پر بھی نہیں گئے تھے یہ ایک اور بات ہے یہ ایک اور بات ہے تو ان کے ساتھ کبھی سندھ میں جب جاتے ہیں کبھی چیف منسٹر یا پروٹوکول کے ساتھ گئے ہیں دیکھیں آپ عدالتوں کو جب پریشرائز کریں گے آپ اگر ڈیموکریسی آپ کہتے ہیں جی جمہوریت ہے بھائی کون سی جمہوریت ہے جو آپ کو پنجاب ہوس میں آپ بیٹھتے ہیں آپ ٹیکس پیر منی کا پیسہ خرچ کرتے ہیں ایک کس آپ امریکن منسٹر نے صیفہ کیوں دیا ہیلتھ منسٹر امریکن نے نہیں صحیح ہے وہ بات ہے پیپس پارٹی نے یہ نہیں کیا تو بھگت رہی ہے میں ایز ای پولیٹیشن ایز ای پریٹیکل ورکر پہلے ہمیں خود رول مارڈل ہونا پڑے گا پھر میں کوشش کروں گا کہ میں دوسرے اداروں پر ڈامینٹ ہو جاؤں میں ان سے بہتر اپنا میرا کریکٹر بہتر ہوگا تو میں بہتر ہوں گا میں پارلیمنٹ کو تکیر خود بخشوں گا جب میں پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے نہیں ہوں یوسر رضا گلانی کا ابھی آپ نے کلپ سنایا تو انہیں کہا آنسر ایبل ٹرودہ پارلیمنٹ اور وزیر داخلہ ایسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ میں وزیر داخلہ ہوں ان کی میں ہی نہیں ابھی ختم ہو رہی بھائی میں جمہوریت میں میں نہیں ہوتی ہم ہوتا ہے عوام ہوتی ہے اچھا لیکن آپ لوگ کو روکا جاتا ہے پہلا ریاکشن آپ کا کیا ہوتا اگر آپ کو روکا جاتا ہے اگر میرا پارٹی ہیڈ ڈیس کوالیفائیڈ ہوتا اس کے اوپر کرپشن کے الزام ہوتے میں از انٹیریر منسٹر کبھی بھی سرکاری لا علشکر کے ساتھ اس کے ساتھ ٹیکس پیر منی کے ساتھ نہ جاتا کئی الزامات ہیں گلانی صاحب پہ بھی بھائی آپ نے میرے اوپر سوال کیا اب کئی الزامات کو ختم بھی کرنا پڑے گا نیا پاکستان پاکستان کو اچھے طریقے سے بھی لے کے چلنا پڑے گا آپ پاکستان کی گندی روایات کو ختم بھی کرنا پڑے گا کیسے ہوں گے یہی تو مسئلہ ہے یہی ہوگی نا رول مارڈل ہونے پڑے گا وقت حاکم کو وقت حاکم رول مارڈل ہوگا تو آپ اور میں فالو کریں گے تو وقت حاکم میں بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو قانون کی پاسداری نہیں کریں میری بات سنے آپ کہتے ہیں جی کس نے روکا آپ کا ابھی کل تک آپ آ جائے گا جب رینجرز کراچی میں کر رہی تھی اپریشن اس وقت تو آپ کہتے ہیں گورننس کا ایشو ہے یہ بات تو دوست ہے اگر لاہور میں رینجر نہیں آتی تو ابھی میں بکل سابق گورنر اور سابق وزیر داخلہ ہمارے ساتھ ہے مہیندن حیدر صاحب یہ ان کی میں ابھی ختم نہیں ہوں ان کی میں ان کا تقبرانہ میں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے یہ جمہوریت میں میں نہیں ہوتی عمریت میں میں ہوتی ہے یہ جمہوریت کے لبادے میں اوڑے ہوئے آمر ہے یہ تو پھر ابھی بات کروں گی لیکن یہ جنہ صاحب آپ کو کیا لگ رہے سر یہ ایک آیا حکم نامہ ابھی تو عدالت نے بھی حکم نامہ دے دیئے کہ جی نئی نئی رینجرز آیا تھے انہوں نے بہت اچھا کام کیا پہلے وہ کچھ اور انہوں نے ایک ٹیلیویجن چینل کے ریپورٹر سے بات کی جج صاحب نے اس کے بعد یہ حکم نامہ آ گیا یہ مہم میں ہی چل رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے سر ایک کس قسم کا حکم نامہ تھا جس پہ رینجرز گئے کی آرڈرز پہ گئے کی آرڈرز پہ گئے تو لازٹ ٹائم کوٹ نامہ پاس کیے جہاں تک ہوتے گے غیر مطالب کا لوگ جو ہیں وہ اس کو آکے اوورٹ کروڑڑڑ کرے ہیں بیسے بھی ایک قسم کا پریشہ خوابہ خواد بلٹ اپ ہوتا ہے جب بہت سر رہیویجن چیز اس طرح ایک محجوم کی شکل میں آ جائیں یہ لازٹ ٹائم ہی ہم نے کوٹ میں سورا زرد اس قسم کے انہوں نے کوئی اسٹیکشلز دی ہیں انہیں اسٹیکشلز پہ عمل کرنے کے لیے غاربان ایسسٹی صاحب نے جو ہے وہ رینجرز کو کہا کے آکے آپ ہمارے مدد کریں اور لوگوں کو روکیں پرانے لیٹر پہ سر پرانا لیٹر جو تھا وہ آشور کے حوالے سے شاید تھا اور وہ بھی حکومت نے آرٹیکل ٹو فوٹی فائف خود لگایا ہے یہاں پہ فوج اور رینجرز کو طلب کیا ویسے تو جو رینجرز ہیں وہ انٹیر منسٹری کے نیچے آتے ہیں اور انٹیر منسٹری ہی ان کو جہاں چاہتی ہے وہ ڈکارمنٹ کی ضرور سمجھتی ہے پولیس کے علاوہ وہ کرتی ہے لیکن چونکہ یہ پنجاب رینجرز اور پنجاب افسرین رینجرز پرامنسٹر گورنمنٹ سمین کا انٹریکشن ہوتا ہے تو اس دیور کے اوپر بھی ڈی سی ایک پی جو ضرور پرتے ہیں تو ان کو وہ کال کرتے ہیں سوال کرتے رہتے ہیں لون آرڈر کو مطلب کے کنٹول کرنے کے لیے تو بات تو بیسک پرسپل تو یہ ہی ہے کہ وہاں پر آپ کوئی دریکٹ ایسا کام تو ہے نہیں کہ آپ وہاں سب لوگ حجم بنا کر جائیں اور ہماری پورٹ پر جاتا نہیں جیزم ان کا وزیراعظم ناہل ہوا ہے وہ کہتے پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو وہ تو جا رہے ہیں نا وہ تو اچھا لے فرض کیا وہ محاضرائی چاہتے ہیں تو یہ پھر جو دوسری طرف کے ادارے ہیں ان کو پھر اس محاضرائی میں ٹریک کیا گیا کہ وہ آ جائے ان کو ٹریک کیا گیا بلکل نہیں ہونا چاہیے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ چیز بات کر رہے ہیں لیکن اب یہ سین کریئٹ ہو گیا اب تو اس سچویشن ہی بدل گئی اب تو سپیشل کور کمانڈرز کانفرنس بھی طلب کر لی گئی ہے وہ اور بہت غم اور غصہ ہے جو ہمیں پتا چل رہے ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ آرمی کے اندر اداروں کے اندر بہت غم اور غصہ ہے اس بات کے اوپر ہونا بھی چاہیے سینٹر صاحب آپ نے یہ کیا یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے لیکن الکمونیا لگتا ہے یہ ریاست اب ہو گئی ہے الکمونیا میں تو ایسا نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں چند صاحب کی گفتگو پر بعد میں ڈالوں گا تھوڑا سا انہوں نے بڑا غصہ کا اظہار کیا ہے آج یہ شروع یہ تھا کہ پہلے یہ ڈسکشن ہونے چاہیے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہے کل چونکہ عدالت نے پچھلے آپ نے آرڈر نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ وزراء صاحبان نہ آیا کریں کیونکہ وہ آتے تو ہمارے سیکیورٹی کمپرمائز ہوتی ہے اور ان کے ساتھ لوگ آتے ہیں آج کل انہوں نے ایک لسٹ مانگی جس میں جنرلیسٹ کی بھی لسٹ تھی ہمارے پارٹیز کے کچھ سینئر لیڈرز جنہوں نے وزراء نہیں تھے اب لسٹ چیک کر لیں وہ مل سکتی ہے یہ تحت ہے کہ ان لوگوں کو اجازت دینے جائیں گے لیکن زیادہ لوگوں وہ حجوم اندر نہیں جائے گا جتنی سیٹنگ کے پیسٹی ہے آپ کے مرحلے جنرلیسٹ کی بھی لسٹ تھی پندرہ یا بیس لوگوں گے اور اتنے اتنے امارے تھی آج صبح جب یہ لوگ وہاں پہنچے جن کے پاسس جن کے رات کے نوے کیا گیا کہ آپ اندر جا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں گیٹ پر روک دیا گیا تلال چودری صاحب کو روکا گیا تلال چودری صاحب نے جو ہے ٹیلی فون کیا شکایت لگائی انہوں نے ایسا نقبال صاحب کو جو ریپورٹ ہوا ہے میں اس کی بات پر سیول ایڈمنسٹیشن سے بات کی کیونکہ رینجر کو کسی نے کسی لیول پر طلب نہیں کیا تھا بلایا گیا نہیں تھا سیول آتی ہے جب دسٹرگ مجسٹیشن جب پتا کیا گیا چونکہ یہ انٹیئر منسٹر نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا نہیں تھا اگر یہ معاملہ ہوتا تو میرے نالج میں لائیا ہوتا اس نے کہا کہ کوئی ایسا سین کریئٹ نہ ہو کہ میں خود چلا جاتا ہوں تو میں اس معاملے کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے جب انٹیئر منسٹر وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ رینجر کے جو انچارج ہیں وہ مجھے آ کے بتائیں کہ آپ کو یہ آج کس نے بنایا ہے پہلے ایڈی سین انہوں نے اپنے ایس ایس پی سے نہیں پوچھا جن کی طرف سے یہ لیٹر ہے حضرت ایس ایس پی کا ذکر آپ نے دو دفعہ کا لیا تو میں چاہتا ہوں کہ جواب ہونا چاہی ایس ایس پی نے لیٹر لکھا ڈی سی کو کہ ہمیں آپ کوٹ کی پروسیڈنگ کے لیے اگر ضرورت سمجھے تو مجھے رینجر طلب کرے ڈی سی نے اس سے ٹیلی فونک بات کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم خود ہنڈل کریں گے لہٰذا میں ان کی ریکنزیشن نہیں بھیتا میں کوئی نہیں بلاتا اگر تو ڈی سی ایس ایس پی کی اس لیٹر کو پر کوئی کرتا کیونکہ کمپیڈنٹ آدمی جو ہے وہ دسٹنگ مجھے سٹیٹ ہوتا ہے وہ بلا لیتا تو یہ ایس ایس پی نے خود کیا نا پھر اس کا مطلب ہے نہیں اس نے ڈی سی کو لکھا تو ڈی سی نے تو کوئی جواب نہیں رہی نہیں ڈی سی نے اس پر کروائی نہیں کی ڈی سی نے اس ایس ایس پی سے فون پر بات کی اس نے کہا آپ کی ریکویسٹ مجھے آئی ہے لیکن میں ضروری نہیں سمجھا کہ اس سٹیج پر اچھا اس نے وربل آرڈرز دیئے کہ نہیں بلانا لیکن ایس ایس پی نے پھر بھی بلالی ایس ایس پی بلائی نہیں سکتا آپ یہ قانون یہ کہتا ہے سی ایس پی سے کی نیچے یہ ڈیسٹرک مجھے سٹیک کہ وہ نہیں پھر آسکتا تو رینجرز خود ہی آگئے ہاں اب یہ معاملہ تھا آپ تیکھیں نا اب یہ یہ میں اچھا اب آپ ماری پوری بات سن لیں تاکہ کرنے کی ہو جائے لوگوں پتا چاہ جائے انٹیری منسٹر وہاں پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ رینجر تو بلائی نہیں کی تو انہ نے جب چیف کمیشنر سے پوچھا کہ آپ نے کہا انہ نے کہا جی میں نے نہیں کی جب ڈی سی نے کہا کہ میں نے میں نے نبلایا تو انہ نے کہا کہ ان کو رینجر کو جو انچارج ہیں ان کو باہر بلا دیں تاکہ مجھے پتا چاہتے پھر وہ روپ پوش ہو گئے انہ نے کہا جی روپ پوش اگر وہ سمنے آ جاتے کلیریٹی ہو جاتی ہے کلیریٹی آج وہ کال ہونا ہے ابھی ڈیسٹرک جو مجھے سٹیٹ ہے ڈی سی اس کے لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ وزیرات جب الاؤڈ نہیں تھے تو وہ گئے کیوں نہیں گئے وزیرات میں نے کہا کہ یہ معاملہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے جانا تھا اندر ان لوگوں کو روک دیا گیا جس پہ وزیر مملکت براہ داخلہ پہنچ گئے وزیر داخلہ نہیں میں بات کرتا ہوں ایسان اکباز صاحب ایسان اکباز صاحب پوچھے وہ دوسرے وزیرات ضرور بار گئے وہاں ہمارے گئے وہ تھے خوزہ صاحب وہ باہر بیٹھے رہے گاریوں میں بیٹھے رہے اندر عدالت نے حکم دیا ہوتا نہیں جاتے ایسان اکباز صاحب نے گیر پہ گئے کہ مجھے بتائیں دیکھیں کوئی آدمی ہے کہ مجھے کیوں روکا نہیں نہیں کوئی آدمی اب یہ معاملے کو سیریس لے یہ بات کریں کہ اگر ایک آدمی کو کوئی ایجنسی ہے ابھی یہاں آ جاتی ہے ایک آر ایجنسی کو رینجر ضرور یہاں ہیں انٹری منسٹر کے نیچے ہیں انٹری منسٹری کے نیچے لیکن وہ کسی اس سیری پہ جا سکتے ہیں جہاں ڈسٹرگ مجھے سٹیٹ انہیں بلائے اگر تو ان کے پاسی آرڈر ہو ڈسٹرگ مجھے سٹیٹ نے بلائے ہو پھر ذمہ داری ہو پھر ٹھیک ہے وزراء کو نہیں جانا چاہیے تھا وہ چلے گئے لیکن ان کے صرف کنفرم کرنے گے اس لیے کہیں کہ کیا رینجر وہاں آج آگا کس کا کنٹرول ہے ہو کیا رہا ہے یعنی وہاں کنٹرول چیک کرنے گے تو ان کو پتہ چل گیا ان کا کنٹرول ہے ان کو پتہ چل گیا نا ان کا کنٹرول ہے میں انہوں نے سمجھا کہ سیول ایڈنسٹریشن نہیں انہیں پتہ چلا کہ سیول ایڈنسٹریشن جو ہے اس کا کنٹرول نہیں ہے یہ کنٹرول رینجر نے لے لیا ہے پتہ چل گیا نا انہوں سے نہیں پتہ چلا کہ جب سیول ایڈنسٹریشن سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے رینجر کو ندیم چاند صاحب نے بات کیا ہے دو وجہ دو وجہ ان کا خصہ نمان وزیر صاحب کے پاس ایک کمنٹ لے لوں پھر میں واپس آؤں گی میرے خصے کی وجہ تو پوچھ لیں میں پوچھ جاتا ہے خصے کی وجہ پوچھ لیں تاکہ میں پرام اگلے سے میں جواب دے سکوں میرے خصے کی وجہ تو پوچھ لیں چلے بتا دے آپ ہی بتا دے سینٹر صاحب سوری میں آپ کے پاس آئے سینٹر صاحب آپ بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ آپ کا پوائنٹ ویو تو یہ آیا ہے کہ فوری طور پر فریش الیکشن کا مطالبہ خان صاحب نے کر دیا ہے اس کے بعد لیکن جی میں پہلے تو جو ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں بتاؤں کہ یہ ابھی جاوید عباسی صاحب نے کہا کہ رینجرز کو بلائے نہیں گیا اگر یہ بات ہے رینجرز کو بلائے نہیں گیا تو پھر یہ غلط چیز ہے ان کو پھر انٹریفیر نہیں کرنا چیز ہے لیکن ایکچول جو ہمیں پتا چلا ہے کہ ایس ایس پی نے رینجرز کو کال کیا کی سپورٹ میں رینجرز آئے اب رینجرز آ کر جب ہوتا ہے تو ایک انسٹیوشن آتا ہے کوئی برگڈیر نہیں ہوتا ہے یا کوئی میجر نہیں ہوتا ادارہ ایک انسٹیوشن آتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور ایک انڈویجیل ایک بہت چھوٹی چیز ہے ادارہ کے سامنے وہ ادارہ کو چیلنج نہیں کر لیکن اگر اس کو کال کیا ہوا تھا اور یہ تو دو اپنے انسٹیوشن کے ساتھ اپنے ایک ایک ایشو کریٹ کر دیا نا اب آپ کے سپیشل کور کمانڈرز کال کانفرنس ہے سر ویسے بہت کسی بات ہے سینٹر سب میں بریک لینا پڑی ہے بریک کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گی سیدھی کیونکہ یہ دیکھیں نا اب یہ اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے اور سب کچھ ہوا جو بھی ایس ایس پی نے کال کیا کس نے بھی کال کیا وزیر داخلہ تو سر اس ملک کا ہے نا مطلب اس کی بھی کوئی رٹ ہونی چاہیے کہ نہیں اس کا کوئی آرڈر چلنا چاہیے کہ نہیں اس کے اوپر ضرور ہم بات کریں گے اور بریک کے بعد ندیم عفضل چند صاحب ہاتھ رہے ہیں فہوی طور پر مجھے بریک لینی ہے ورنہ میں جواب ضرور لیتی لیکن بریک کے بعد لیتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سینٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ ذرا مجھے بتائیے گا پھر ندیم عفضل چند صاحب کی طرف جاتے ہیں جن کے پاس ایک بہت شاندار سوال بھی موجود ہے جی سر وہ اس طرح جو پہلے بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا جو آپ نے فریش الیکشن کی بات کی کہ ہم کیوں پی ٹی آئی وائلے دیبانڈ کرتے ہیں آج آپ نے نیشنل اسیمبلی میں دیکھا کہ ایک سو چوراسی لوگوں میں سے پی ایم ای لین کے ایک سو چوراسی ایم این ایز میں سے ایک بھی جنرل ترمزی یا ناصر خان جو سینٹر ہے وہ نہیں تھا جنہوں نے سینٹر کے اندر اس بل میں حکومت کو سپورٹ نہیں کیا اور کہا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے آج ایک سو چوراسی میں سے کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو اپوزیشن کا یہ عالم تھا کہ پی ٹی آئی والے راسترم کے سامنے آ کر شور شراب رہے تھے اور اس کو اپنا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ایک غیر قانونی وان سکسٹی وان ہے وان سکسٹی ٹو ایپ اور سکسٹی وان کے اگینسٹ اسارہ کونسٹیچوشن کے اگینسٹ ایک بل پاس کیا جا رہا ہے ایکٹ بنایا جا رہا ہے لیکن وہ کوئی اپوزیشن والے تھے جو پہلے تو ہمیشہ پچھتے پانس سالوں میں اتنا شور شرابہ کرتے تھے اور راسترم کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے لیکن وہ آج سیٹوں پر بیٹھ کر اپوزیشن کر رہے تھے یہ اپوزیشن ہونی چیز تھی یعنی آپ پیپس پارٹی کی باقی کر رہے ہیں کہ پیپس پارٹی نے اتجاج اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے پی ٹی آئی نے کیا بلکل میں کہہ رہا ہوں کہ اتجاج اس طرح سے ادب کے ساتھ کہ وہاں تو سینٹ کے اندر تو آپ لوگوں کے پاس گولڈن چانس تھا وہ تو گواہ دیا میں جمعہ کی نماز تک آپ کی اکیلے آپ کی بات نہیں کر رہی نہیں 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 میں بات ہوں پیپس پارٹی کے تین سینٹرز نے جس میں فاروق نائک ربینہ خارف فتح حسنی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا اس بلکل کے اندر تینوں نے ووٹ نہیں دیا تھا بیٹھ رہے تھے اٹھے نہیں تھے سپورٹ میں تو یہ پیپس پارٹی نے وہ سپورٹ اس دو سو تین کو نہیں دیا جو اس کو دینا چاہیے تھا جو اگر سینٹ کے اندر ہماری پوزیشن تھی جو چاہیے تھا پہلے جمعہ سے پہلے جو ساری ایکٹیوٹی ہوتی تھی اس کو سپورٹ کرتے یعنی اپوزیشن بک گئی یہ آج اپوزیشن بک گئی آج اعتجاج نہیں ہوا آپ دیکھیں خوشیشاہ صاحب بھی آج بہت اپوزیشن جو ڈیوائیڈ ہوئی ہے اس میں پی ٹی آئی کا بھی بڑا رول ہے اور جو موضوع سینٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ یقین ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن وہ امینڈمنٹ آفٹر امینڈمنٹ تھی میں بھی بیٹھا ہوا تھا چیئرمنٹ سینٹر کے پاس جب یہ آئے میرے رضا ربانی صاحب کے پاس کہ آپ چیئر کریں آگر لیکن اصل تو یہ بات ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کے سینٹرز تین جو تین تھے جو کنفیون جنہوں نے کریئٹ کی لیکن وہ اس امینڈمنٹ کے بارے میں نہیں تھی وہ اس امینڈمنٹ سے پہلے تھی جو زید آمن نے چیئرمنٹ کی رولنگ کے بعد ووٹنگ کے بعد دوبارہ امینڈمنٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر کنفیون دیں لیکن بہرحال اچھا ہون ورک نہیں تھا اور سینٹرز کو شوکار نوٹس میخہ پارٹی نے دے دی ہے اور اس کے اوپر کاروائی بھی ضرور ہوگی اچھا ہون ورک نہیں تھا لیکن کوشش تو پیپلز پارٹی نہیں کی نا اعتضاء صاحب کے جو اچھا اعتضاء صاحب کے جو امینڈمنٹ لیکن دیکھیں دیکھیں جو صورتحال بن رہی ہے دیکھیں صورتحال آپ کو کیوں خراب نظر آ رہی ہے مجھے صورتحال کیا ہوا ہے بھئی کرپشن کے کیسز کھلے ہوئے ہیں دو ادارے آپس میں لڑے ہیں اداروں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے ادارے نہیں لڑ رہے ادارے کیوں لڑیں گے ایک شجاعت والی بات ہے آج آپ نے تلال چاہو جی کانوں میں مشورہ سنا تھا ابھی تو رینجر کے ایک سپاہی پیچھے کھڑا تھا تو آئیسے آئیسے وزیردہ لوگ کہہ رہے تھے وہ تلال چاہو جی کی گرجدار آواز نہیں تھی صرف رینجر کے ایک سپاہی نظر آیا ہم ہیں تو اتنے ہی طاقتور بھئی اپنی رہنا چاہیے جتنے آپ کے پاس اختیارات ہیں اتنے استعمال کرو ہمیں معذرت کے ساتھ اپنی پولٹیکل اوقات میں رہنا چاہیے جتنی ہماری ہے لیکن آپ رول آف لا کی بات کر رہی ہیں آپ جمہوریت کی بات کر رہی ہیں آپ اس ملک میں مجھے یہ بتا دیں کیا عوام کا پیسہ رول آف لا بھی نہیں آتا ہوتا ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ آتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کو ناہل قرار دیا جائے ایک شخص کے لیے کبھی امنمنٹس اس ملک میں نیک نیتی کی بنیاد پر ہوئی ہیں یہ تو ویسے سب کے ساتھ یہ بات ہے یہ رول آف لا تھوڑے دن چپ ہو کے بیٹھ جاتے دیکھیں مینہ صاحب دوزہ اٹھارہ آ جانا تھا مینہ صاحب اللہ ان کی زندگی کرے مینہ شباہ شریف صاحب تھے اگر مسلم لیگ میں اور کوئی شخص اس قابل نہیں تھا تو بھائی فیملی سے آپ سلمان شباہز کو لے آتے اگر آپ نے خاندانی وراست ہی رکھنی ہے تو سلمان شباہز کو یہ بات شریف صاحب کا بیٹا اور نہیں تو وہ مینہ صاحب کی قبر پر جامی صاحب نات پڑتے ہیں ان کو ہی بنا دیتے صدر چکوال والے جامی صاحب یہ تو ویسے یہ آپ نے ٹکراؤ کا محول بنا دی ہے ابھی تو پارلیمنٹ ورسیس سپریم کورٹ ہونے جانا یہ چیننج ہوگی یہ شب جب ہم آپ کی شو میں بیٹھے تو ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ مارے ویورز لوگ سنے اور ہم اس سچائی سے بات کرنی چاہئے ضرور نہیں ہے کہ مارا پوائنٹ آف ایو ایک ہو یہ جو امنمنٹ ہم لائے کے آئے ہیں یہ امنمنٹ جو لے کے آئے ہیں دونہ اوسس کی کیمیٹی بنی دو آزار چودہ میں اور اپیل ویسے ہو جانا ہے جو کونسولیڈیٹ ہو جانا ہے اور یہ اس میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ یہ پرویز میں شرف نے ڈالی ان کے لوگ بھی تھے پیٹی آئی کے بھی لوگ تھے جماعت اسلامی کے بھی تھے اس کیمیٹی نے پھر رپورٹ دی اور پیٹ ایک بل کی صورت میں پیش ہوا نیشنل اسمبلی میں انہوں نے اس کی امنمنٹ نہیں لے کے آئے پھر ان کی کیمیٹی میں گئی لاک کیمیٹی میں انہوں نے وہاں نہیں لے پھر سینڈ اپ پاکستان میں آیا وہاں سے ہماری کمیٹی کو ریفر ہوئی ہے میٹ چیئر کرتا تھا انہوں نے امنمنٹ نہیں لے یہ سارے ہمارے ساتھ ایگری تھے وہ ہوا یہ اس طرح یہ ختم کرنے کی کہ ناہل جو ہے وہ اہل نہیں ہو سکتا یہ کہیں تھی نہیں جو کہ اتزاز احسن صاحب لے گا ٹھیک ہے یہ سارے ہم سب ایگری تھے آپ کا کہہ خیال ہے کہ یہ سارے ہمارے ساتھ ایگری نہ ہوتے ہم سینڈ سے پاس کر سکتے یہ سب شروع دن سے ایگری تھے نومان وزیر صاحب یہی بات تو کہہ اچھا اس کا مطلب پی ٹی آئی بھی ایگری کرتا تھا ایگری تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ کمیٹی کے ایشو پہ یہ معاملہ ہوا ہے نہ نشنا سمجھ میں ہوا ہے نہ سینڈ میں ہوا ہے نہ سینڈ کی کمیٹی میں ایک نیوز میں ایک خبر آگی ٹھیک انہوں نے کہا کہ اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ابھی فوراں طور ہوگا وہ میاں نواز شریف صاحب کا کہ ان کو ہوگا چودری اتزاز صاحب نے اس وقت انہوں نے اور پی ٹی آئی کے دو لوگوں نے وہ امینڈمنٹ ہے اچھا مجھے فیرک لے گی میں شروع کروں گا پھر یہاں سے میں بات بتاؤں گا نہیں وہ سن چکے سائے لوگ یہ امینڈمنٹ ہم نے کسی پرسن سپیسیفک بالکل نہیں تھی یہ اگر پرسن سپیسیفک ہوتی اگر افتاب شرپاؤ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا اگر افتاب شرپاؤ صاحب کی تقریر آئی اس نے انہوں نے اپنی تقریر میں منشن کیا ان کی کمیٹی میں ممبر بیٹھے ہوئے تھے نبیت کمر صاحب وہ اور سارے تھے سب نے کہا کہ یہ پرویز مشہرف کے زمانے میں ڈالی گیا یہ ڈالی اس لئے گئی تھی کہ محترمہ بے نظیر بٹو اور نواز شریف کو روکنے کے لیے اگر آپ کی جگہ پیپس پارٹی ہوتی تو اس وقت پہ یہ امینڈمنٹ نہیں لی وہ یہ کہتی کہ آپ سے اتفاق کرنے وہ یہ کہتی تاکہ ٹکراو نہ ہو لیکن میہ صاحب نے کہا ہے کہ ٹکراو سے بچنے کے ذمہ داری صرف ہماری نہیں ہے آج تک جتنے بھی لم لائیں انہ نے ہمیشہ ان کو روکا ان کے پاس اکسریت تھی اگر سینیڈا پاکستان میں یہ چاہتے تو آپ کا خیال ہے تو یہ چاہتے تھی یہ چاہتے تھی میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں بریک کے بعد ہم واپس اسی پوائنٹ کے اوپر آئیں گے لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات ہے یہ صرف ٹکراو کی حد تک نہیں جائے گا یہ بہت آگے تک گیم جا سکتی ہے یہ کھیل کہیں اور کا ہوگا کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو بھی ٹیک آور تھا رینجرز کا یہ جس طرح سے بھی تھا آپ کل اس کے اوپر جو ہے وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہے یا جس بھی ایجنڈے پہ ہے بارہل یہ معاملہ ڈسکس تو ضرور ہوگا میں سینٹس آپ آپ کے پاس پہلے آتی ہوں یہ جو صورتحال بنی میا ہے اس کے اندر فریش الیکشن کا مطالبہ سوٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کو دیکھیں جی میں جس طرح یہ آج سینٹ میں ہوا اور جس طرح پارلیمنٹ کے اندر آج جس یہ بل پاس ہوا اور اب چلا جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس اور ہوپلی پریزیڈنٹ صاحب اگر ایک دفعہ واپس ریفر کر سکتے ہیں مجھے تو صرف اس میں امید ہے کہ واپس پارلیمنٹ کو جو ایک ان کے پاس لیگلی رائٹ ہے کہ وہ ریفر کر دیں گے بس وہ ایک آخری امید نظر آتی ہے میبی ان کو شاید کچھ تھوڑا سا ہوڑ جائے اور وہ جاگ جائے نید سے جاگ جائے اور اس کو واپس ریفر کر دیں وہ ایک امید ہے اگر میں بھی بلیک پکچر یہ اس طرح جو پارلیمنٹ سے جس طرح ایک آپ نے سکسٹی ون سکسٹی ٹو ایف کے خلاف یہ جو ہے نا ایکٹ اس سبورٹنر تو در کانسٹیوشن یہ میں خود جو ہی یہ پریزنٹ سائن کرے گا اس کو سپریم کورٹ پر میں نے چیلنج کیا سب تیار کیا وہ تو آئی شیخ رشید صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا کہ وہ چیلنج کریں گے لیکن سر یہ تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے دیموکرسی میں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ کانون بناتی ہے ہر چیز سپریم کورٹ کے پاس لے جانا کون سی ٹھیک بات ہوگی پی ایم ایلین یہ کام کرتی تھی آپ پی ایم ایلین پچھتا آتی ہے نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں پارلیمنٹ کانون بناتی ہے لیکن پارلیمنٹ کانسٹیچوشن میں یا تو چینج لے آئے یا یہ ٹو تھرڈ میجورٹیز میں سکسٹی وان ایف کو چینج سکسٹی وان سکسٹی ٹو کو چینج کر دیں چینج ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے جب تک سکسٹی وان سکسٹی ٹو کانسٹیچوشن میں موجود ہے پارلیمنٹ کا یہ ایکٹی انکانسٹیچوشنل ہے اس لیے چیلنج ہو کر یہ ختم ہو جائے گا اس کا مطلب تو یہ کہ پی ٹی آئی تو آلڑی پارلیمنٹ نہیں تسلیم کرتی خان صاحب کبھی پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئے لیڈر آف دی آپوزیشن وہ بننا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے جو قانون ہے ان کو وہ چیلنج بھی اپ کریں گے جس پارلیمنٹ پر آپ کا اعتقاد نہیں ہے پھر اس کو چیلنج کرنے کا کیا فائدہ اس کی بنائے وے قوانین لیکن جی مجھے یہ بات بتائیں پارلیمنٹ ہے ایک سو چوراسی لوگ بیٹھے ہوئے جاوید اباسی صاحب بیٹھے ہوئے یہ اپنی ضمیر سے پوچھیں کیا یہ چیز ایک آدمی کیلئے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ایک آدمی کیلئے ہو رہی ہے کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ ایک نائل آدمی کو ایک کرمینل کو آپ کہتے ہیں پارٹی کو ہیڈ کر رہے چلائیں گے کیا یہ تصادم جو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ جمہوریت کا صحیح کیا شیخ رشید یا کسی نے کہا کہ it's a nail in the coffin final nail in the coffin چاند صاحب ویسے کیا آپ کہتے ہیں یہ واقعی یہ کفن میں آخری کیل ہے یہ جمہوریت کے میرے کھیال میں ہمارے جو اخمرانوں کے روئیے ہیں ان روئیوں سے جمہوریت مضبوط ہوگی روئیے اگر اپنی ذات کے گرد گونتے رہیں گے تو پھر ذات تو مضبوط ہو سکتی ہے یہ کیسے ہوں گے جو حکومتیں آتی ہیں دیکھیں اگر بے اختیار آتی ہیں تو کیوں حکومت لیتے ہیں آپ نے کیوں لی تھی میں کہتا ہوں ہم نے لی تھی اگر ہم نے کوشش کی تھی اٹھاروی ترمیم کی legislation کی ایک پورا محول بنایا بلوچستان پیکج دیا چھوٹے صوبوں کی بات کی ہم نے کوشش کی نا اب کبھی آپ صوبائی تاثب کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی آپ مذہبی element کو استعمال کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی آپ آئی جی آئی بنانے سے لے کے راج تک چلے جاتے ہیں تو آپ آپ جمہوریت جمہوریت دیکھیں میں جب خوش ہوئی بینیان صاحب نے کہا میں نظریاتی ہو گیا ہوں لیکن وہ ان کی بات مجھے ان کی سیاست میں یا پارلیمنٹ میں ابھی تک کوئی جلک نہیں نظر آ رہی یا ان کے وزارہ کے روئیوں میں وہ نظریات نظر نہیں آ رہی ہاں انہوں نے پارلیمنٹ کو حققت نہیں دی ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں میڈیا کو بھی جی طرح لڑایا ہوا ہے جوڑ کے خلاف بات کرے اس کا بائی کارٹ اب ڈیمکریسی میں اس طرح نہیں ہوتا میڈیا کو دیمکریسی کے بڑے آرگنز ہوتا ہے دیمکریسی کے بڑے آرگنز ہوتا ہے دیمکریسی میں لوکل گورمنٹ سسٹم ہوتا ہے دیمکریسی میں جیوڈیشل دیمکریسی کے اس پر عدلیہ کو گالیاں نہیں دی جاتی نیال آشمی صاحب کی طرح بھگت نہ پڑھا بھگت دے رہے ہیں بے شک بے شک پیپل پارٹی بھگت دے رہے ہیں لیکن پیپل پارٹی یہ تو کہہ سکتی ہے کہ ہم ڈیمکریٹک ہیں یہ تمگا تو ہم سے یہ نہیں لے سکتے پیپل پارٹی یہ تو کہہ سکتی ہے کہ ہم ایکسٹریمزم کے خلاف ہیں ہم نے کبھی آئی جی آئی میں مذہبی جباتوں کا فانڈ تو نہیں استعمال کیا ہم نے کبھی آئی آس آئی کے فانڈ ہاں پھر اداروں کو آپ گالیاں بھی دیدی شکاہ دیں میں جب جن کے ذریعے آپ آئے ہوں ٹو تھرڈ میجائیٹی لیو کچھ خیال ان کا رکھیں اچھا اور یہاں تو آپ دیکھیں آپ مجھے چائے یہ آپ کا چینل دے رہا ہے تو میں آ کر اس چائے پر ترکیز شروع کر دوں کہ یہ علال پیسوں کی ارام مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس چینل میں آ رہا ہوں اور میں نے چائے پی نہیں ہے تو جب ٹو تھرڈ میجائیٹی افتخار چودری اور کیانی ڈاکٹرائن کی تحت آپ نے لی تو وہ 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 حالات تو حرام دی نہیں کہیں نہ کہیں تو ٹھیک ہونا ہے نا تو ٹھیک ہونا اچھا آپ کچھ کال لگے گا کون ٹھیک کرے گا وہ اس پر پہلا رول یہ لیڈروں کا ہے میں اچھا جنر صاحب بلکل میں جنر صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں یہ مجھے بتائے گا کہ یہ کچھ ہمارے اندر خامیہ تو ہیں آپ کو بھی پتا ہے کچھ نہیں ہے بہت ساری بلکل ابھی لال مسجد والوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ابھی آپ اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے واقعی رٹ کو تو ریاست کے لوگ چیلنج کر رہے ہیں کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں کون بڑھائے گا آگے قدم اور اس ملک کو محفوظ کرے گا سر اس کے مستقبل کے اوپر کوئی تو بات کرے جی ہاں مستقبل میں بہت لوگ بات بھی کر رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں سواد کو بھی واپس لیا گیا دہشت گردوں سے فاٹہ سے بھی کلیر کیا گیا ضرب عزب کے تھو دار اور فساد کے تھو اور بھی لوگوں کا صفائیہ کیا جا رہا ہے تیس سال کا جو یہاں پر ہے اپنا اس قسم کی چیزیں جنہیں جڑے پکڑی ہیں اس کو آستہ آستہ کمدور کیا جا رہا ہے لیکن بات ہو رہے جمہوریت میں آپ جو ہے براہیت مہربانی جمہوریت جو ہے وہ عوام کے حق میں فیصلے کریں کوئی عوام کے جھولی میں کوئی سمجھ کوئی دالیں کوئی نظر آئے کہ پارلیمنٹ اچھے قوالی بنا رہی ہے اور الیکشن رفارز پہ ہم پوچھ تھے کہ اس پہ بہت غورو غوظ ہو رہا ہے اور بہت اچھے الیکشن رفارز ہوں گی 2018 کے الیکشن لیکن اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے اس پہ آخر میں آخر کیا ہو گیا اس کے اوپر کہ ایک آدمی کے لیے قانون کو تبدیل کیا جا رہا ہے مطلق جمہوریت یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جنرسہ بھی صرف سیاستدانوں کو تو نہیں کرنا اداروں کو بھی دیکھنا پڑے گا وہ بھی تو ٹیکسپیئرز کی آمدنی پہ بہت سا ہر ادارے کے اندر کرپشن ہے کوئی ادارہ اس سے بالاتر نہیں ہے اور وہ عوام کے پیسوں پہ وہ بھی جواب دے ہونے چاہیے کچھ ادارے تو ہوتے ہی نہیں جواب دے سارے اداروں کا جواب دے ہونا چاہیے اور اگر بناتے ہیں ایسا نہ میں آپ کامنٹ کرتے ہیں اچھی بات ہے سارے لوگوں کو اس کو سامنے جواب دے ہونا چاہیے بینا انتیار ایسر صاحب سب کو ہونا چاہیے ہم کو سب کو سر جوڑ کے بیٹھ کے اس کا حل نکارنا چاہیے اپنی اپنی دیڑیر کی مسجد میں آپ نے آپ کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے بلکل دروس بات بلکل دروس بات پاکستان سے بھی سوچنا چاہیے دروس بات پاکستان کے عوام سے بھی سوچنا چاہیے بے کچھ جن سب آئے totally agree with you last comment سر یہ آپ لوگ کر سکتے تھے ساڑھے چار سال میں پانچ سال میں آپ نے بھی صرف مہا ذرائی پر فکر سکتا ایک تو اگر ایک دیم عزل چاند سب نے بہت سارے الزام لگایا ہے مارے مہمان بھی اور بھائی بھی الزام ایک بھی نہیں میں یہ کہا تھا ہوں کہ ہم نے اور انہوں نے ملکر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہیں اور ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور آگے جانا چاہیے وہ ترمہ بے نظیر بٹو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے وہ موجود تھی انہوں نے اس کی ابھی صحیح خوشک نہیں ہوتھی تھی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کار لیا یہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت بڑے دھموکریسی انہوں نے فائدہ تو آپ کو بھی ہوا میں تو چھوڑا ہمیں ہمیں ضرور میں کہتا ہوں جی ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا آپ نہ کرتے ہیں آپ نے وہ انہوں نے سائن کر کے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہم نے کمیٹمیٹ آپس میں کی تھی وہ آپ نے کہاں چھوڑی ہے آپ کو کاش یہ کام نہ کرتے وہ یہی ایلیگیشن نے اپنے اوپر نہ لہتے آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے ہم مقابلہ کریں چلے بات تو انہوں نہیں کریں گے نہیں نہیں کریں گے دوسری بات پکی بات ہے یہ جب آئے تو محترمہ بھی نظیر بٹو نے پر اور کی شہدت کا کیس تھا پرویز میں شروع بجو ابھی یہ کھول دیں ریڈ کار پیٹ نے اس کو دیا ہے اور سلوٹ کر کے اس کو بھیجا ہے چلے چھوڑیں ساری چیزوں کو محترمہ بھی نظیر بٹو سے بڑی کو لیلے محترمہ بھی نظیر بٹو سے